السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کا کوئی عزیل کوئی رشتہ دار یا آپ کے گھر میں سے کوئی اپنا قریبی وہ بے گناہ جیل میں قید ہو چکا ہے تو کسی حاسد نے کسی دشمن نے یا کسی نے بھی کوئی جوٹھا الزام لگا کر کوئی کیس کر دیا ہے اور اس کو جیل کروا دیا ہے اور آپ لوگ بڑے پریشان ہیں اور آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے لوگوں سے مل بھی لیا ہے پیسہ بھی دیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کا عزیز آپ کا جو قریبی ہے وہ قید سے رہا نہیں ہو پا رہا تو ایک مرتبہ آپ قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھیں اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ قرآن پاک کے پڑھنے سے آپ کا جو بھی عزیز ہے وہ انشاءاللہ صرف تین دن کے اندر اندر رہا ہو کر گھر آ جائے گا وہ عمل بہت ہی آسان ہے قرآن پاک کے اندر پائلہ نمبر ہے سورت المزمل سورت المزمل کو پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ سن لیں غور سے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو وہ سب بابوزو ہو کر بیٹھ جائیں اور سب کے پاس قرآن پاک ہو یا صحافظ ہے تو وہ حفظ پڑھ سکتا ہے تو سب لوگ گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے سورت المزمل کو پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں گھر کے گیارہ افراد ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے بہت بیسٹ ہے یہ اور اس کے پڑھنے سے تو انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر آپ کا عزیز گھر واپس آ جائے گا اور اگر گیارہ افراد نہ بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کم ہیں تو تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں آٹھ ہیں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب بیٹھ کر گیارہ گیارہ مرتبہ سورت المزمل کو پڑھیں اور یہ تصور کرنا ہے اور رونے والی شکل بنا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بیٹھنا ہے کہ یا اللہ جو بھی ہمارا عزیز گرفتار ہے قیادمی ہے اس کو رہائی نصیب فرما یہ تصور کرتے ہوئے آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ سورت المزمل پڑھنا ہے اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور جب آپ سب لوگ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے احتمائی اور جو گھر کا بڑا بزرگ ہو اس سے دعا کروائیں انشاءاللہ ان کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی اس قرآن پاک کے وسیلے سے اللہ بہت ہی مہربان ہے بہت ہی ستار ہے بہت ہی بڑا غفار ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جو قریبی عزیز ہے جو گھر کا فرد ہے وہ بہت جلدی تین دن سے پہلے پہلے ریہا ہو کر گھر واپس آ جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں جو کیس ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کریے ختم ہو جائے پھر یہ عمل آپ نے تین دن لگتار کرنا ہے یعنی ایک دو تین تین دن را گزر یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ کیس بھی ہمیشہ ہمیشہ کریے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی در خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی بے لوگ بے کسید لوگ قید کے اندر موجود ہیں اللہ پاک ان کو رہی نصیب فرمائی اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان رکھے آمین سمم آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ